اسلام علیکم ویورس ایم بیک نیو ریسپی جو کہ ہمارے پاس لاہوری سٹائل دے ہی بودی اور بہت ہی سمپل اور جو ہے وہ جھٹ پٹسی ریسپی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو پاپڑی اور اس کی بوندی بنانے کا بھی طریقہ بتاؤں گی تو چلیے دیکھتے ہم اس کے لئے کیا کیا چاہیے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ انگریڈینٹس ہیں آپ نوٹ کر لیجئے دسکرپشن باکس میں بھی چیک کیا کریں وہاں پہ مینشنڈ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے وہ بوندی تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے بیسن لیا ہے ہم نے اس میں زیرہ شامل کیا تقریباً وان ٹی سپون اور یہ سالٹو ٹیسٹ اس کے اندر ایٹ کیا اس کے علاوہ ہم نے ڈالے ہیں ریڈ چلی فلیکس وان ٹی سپون اچھے اس کو مکس کر لیں گے اور پھر پانی ڈال کر اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ ہمارے پاس اس ٹائپ کا بیٹر بن جائے اس ٹیکشئر کے اندر نہ زیادہ گاڑا نہ ہی زیادہ پتلا پھر آپ نے کوئی بھی ایک جالی والا چمچ لے لینا ہے سراخ والا کوئی کفگیر ہو کچھ اس طرح کا تو آپ نے اس پر اوپر بیسن پور کرتے جانے اس طرح سے اور آپ نے ہلکا ہلکا چمچ ہلانے تو یہ ہمارے پاس بوندی بن بن کے اس کے اندر آئل کے اندر گرتی جائے گی اور ہمارے پاس فرائی ہو جائے گی اس طرح سے ساری بوندی تیار ہو جائے گی جب تک ہمارے پاس یہ لائٹ گولڈن نہیں ہو جاتی آپ نے اس کو نہیں نکالنا ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ساری ہماری ہم نے اس طرح سے بیسن اس کے اندر ڈال کے یہ ہماری بوندی اب فرائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس جیسی لائٹ گولڈن ہوگی ہم اس کو نکال کے لسی یا پانی کے اندر جو ہے وہ اس کو ڈپ کر دیں گے یہ میں نے اس کو لسی میں ڈپ کیا ہے آپ چاہیں پانی میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری طرف میں اس کی پاپڑی بنا رہی ہے میں دا لیا اس میں زیرہ اور اجوین اور یہ ہمارے پاس گھی گرم کر کے وہ شامل کر دیا اس کو کر لیں گے اچھے سے کرمبل اچھے سے کرمبل کرنا ہے اور ہمیشہ گرم پانی نیم گرم پانی سے جو اب آپ نے آٹا اس کی ڈو جو ہے وہ تیار کرنے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کے لئے چار پورشنز میں میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے ابنا لیا روٹی بیل کے اس طرح سے میں اس کو کٹ کر کے جو ہے وہ اب اس کی پاپڑی تیار کر لوں گی آپ نے اس طرح سے بس پھر گرم آئل میں اس کو کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ساری پاپڑی جو ہے وہ فرائے کر کے سائیڈ پر رکھ لینا ہے جب یہ لائٹ پیارے سے گولڈن کلر میں آ جائے گی تو پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ نکال کے سائیڈ پر رکھ لینا ہے یہ تب تک ہم چھٹنی تیار کرتے ہیں مرچیں شامل کی یہ ہمارے پاس ہے دھنیا پدینہ وہ سائی چیزیں اس کے اندر شامل کر دی اب سپائسز میں سالٹو ٹیسٹ بس اور ہمارے پاس ہے زیرا پاودر وان فورت ٹیبل سپون تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو ہم اچھے سے کر لیں گے گرائنڈ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بلینڈ کر کے آپ نے اس کو سائیڈ پر رکھ لینا ہے اور یہ ہمارے پاس ہے لچھے دار پیاز سلائس پوٹیٹوز ہمارے پاس ٹماتر اور آلو وائل کیے ہوئے کیوبز میں دہی کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے اس کے اندر ہم نے چٹنی تیار کیا ہری وہ شامل کر کے نمک شامل کریں گے ٹیسٹ اور یہ ہمارے پاس ہمارے جو انگریڈینٹس ہیں پیاز بوائل پوٹیٹوز کیوبز میں آپ نے ان کو کٹ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ ٹماتر یہ بھی کیوبز میں کٹ لیتے چھوٹے چھوٹے اس کو کر لیں گے مکس اچھے طریقے سے کہ یہ بالکل اچھے سے کمبائن ہو جائے پھر ہم نے بوندی کو جو ہے وہ اس طرح ہاتھ سے نچوڑ نچوڑ کر آپ نے اس کی سارا پانی لسی جو بھی ہے وہ نکال لینے اور اس میں شامل کر دینا ٹھیک ہے جی اور پھر آپ اس کے پر پاپری ڈال کے اور دھنیا ڈال کے آپ اس کو سرف کریں یہ ہمارے جھٹ پٹ لاہوری سٹائل دہی بوندی تیار ہے اور بہت ہی یمی بنتی ہے بہت ہی کریمی ٹیکسچر ہوتا ہے اس کا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ